اللہ کا احسان ہے جو ہم کو ملے گیا مدارس میڈیا نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا آج انجمن اشعاط الاسلام کے اختتامی پروگرام کے موقع پر میری تقریر کا عنوان ہے اہل علم اور ان کا مقام و مرتبہ میں بارگاہ عیزدی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحی صحی کہنے کی توفیق عطا فرما دے آمین ثم آمین یا رب العالمین دوستو تم تو وہ ہو جس کا ایک سرہ براہ راست نبوت محمدی سے اور دوسرا سرہ اس زندگی سے ملتا ہے تم کوئی اور نہیں بلکہ آخری رسول کی وہ زندہ جاوید امت ہو جنہیں قیامت تک باقی رہنا ہے تم تو صفہ نبیوی سے علم حاصل کرنے والے ان صحابہ اکرام کے پیروہوں جنہوں نے عرب کے خوخار بدوں پر فتح کا جھنڈا گاڑ دیا جنہوں نے بھٹکتی ہوئی انسانیت کو ہدایت کا روشن چراغ عطا کیا جنہوں نے سسکتی ہوئی انسانیت کو تسکین قلب عطا کی اور اخلاق و کردار کے وہ آلاترین روایات قائم کی کہ جنہیں آج تک کسی بھی انسان نے نہیں سوچا تھا طالبان علوم نبویہ کا مقام تو یہ ہے کہ قرآن کریم نغل نستو والذین یعلمون والذین لا یعلمون کیا دعویٰ کر کے ان جاہلوں اور نادانوں میں نے زندگی بخش دی اور ان بوریا نشینوں کے مقام و مرتبہ کا ڈنکہ بچا دیا وَإِرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ کے ذریعے ان کی رفعتوں اور بلندیوں میں چار چاند لگا دیئے مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسْفِيهِ عِلْمًا سَحْلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ کے ذریعے حادی دعالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی طلب علم کے سفر کو سفر جنت قرار دے دیا گیا وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا سَبَرُوا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُوقِنُونَ کے ذریعے انہیں امامت اور رہبری کی سند اتا کر دی گئی اللہ اکبر کیا مقام و مرتبہ ہے پھر کیوں نہ ان کی خسندی کے لئے ملائک بھی ان کے قدموں تلے اپنا پر بیچھا دے سلاتین و علم و فن اللہ تعالیٰ نے ان مقدس و پاکیز آغستیوں کا مقام و مرتبہ یوں ہی بیان نہیں کیا ہے بلکہ ان غون علم و دین کے تحفظ کے خاطر اپنی جان و مال اولاد خاندان سب کچھ قربان کر دیا اسی دین و علم کے خاطر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا کی چل چلاتی دوپ میں شہید کر دیا گیا اسی دین و علم کے خاطر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گلے میں چادرے ڈال کر سحن کعبہ میں گھسیٹا گیا اسی دین و علم کے خاطر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فاقا کشی کر کے راتوں کی راتیں گزار دی اسی دین و علم کے خاطر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسی دین و علم کے خاطر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مہینوں گھر میں بند کر کے بھوکو پیاس سے تڑپا تڑپا کر خارجوں نے شہید کر ڈالا اسی دین و علم کے خاطر حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی گہروں سے جنگ کرتے ہوئے گزار دی اسی دین و علم کے خاطر حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو سلکتے انگاروں پر لٹا دیا گیا اسی دین و علم کے خاطر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو تب تیوریت پر لٹا کر ان کے سینے مبارک پر پتھر کی چٹانے رکھ کر ان سے کفار مکہ نے کہا کہ اے بلال اب بھی تم ان کے دین و ایمان کو چھوڑ دو تمہیں تکلیف دینا بند کر دیا جائے گا لیکن قربان جائیے سرکار دعالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جس نے اپنے طلبہ اور ساتھیوں کو اس قدر علوم نبوت سے سرشار کر دیا تھا کہ جتنا ان پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے گے جتنا ان کو ستایا گیا اتنا ہی زیادہ ان کی زبان مقدس سے علیہ کلمت اللہ کی صدائیں چہار دانگ عالم میں گونجنے لگی اس لئے کسی شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے ستم ہو لاکھ مگر خوف و یاس تھوڑی ہے ستم ہو لاکھ مگر خوف و یاس تھوڑی ہے بھروسہ رب پہ ہے دنیا سے آس تھوڑی ہے کہیں شکستہ دلی آس پاس تھوڑی ہے یہ قولِ رب ہے ہے مؤمنوں کے لئے تاج انتم العالون یہ قولِ رب ہے گمان و قیاس تھوڑی ہے میرے عزیزوں جب الہ کلمت اللہ کی یہ صدائیں رشہ الہی تک پہنچی تو رحمتِ خداوندی جوش میں آئی تو ان مقدس ازتیوں کا ذکر خیر اللہ تعالی نے اپنے کلامِ الہی یعنی قرآنِ کریم میں نازل کر دیا کہیں اولائے کا ہم المفلعون کے ذریعے یاد کیا گیا تو کہیں اولائے کا ہم الراشدون کا پروانہ دیا گیا تو کہیں اولائے کا ہم الفائزون کا مجدہ سنایا گیا تو کہیں اولائے کا ہم الصادقون کے ذریعے متصف کیا گیا تو کہیں لہم مغفرت و عجر نعظیم کی بشارت دی گئی تو کہیں یؤثرون على انفسهم ولو کان بہم خصاصہ کی سند دی گئی تو کہیں وکلن وعد اللہ الحسنہ کے ذریعے ان کا جعنم سے دور غنہ کا اعلان کیا گیا تو کہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس کے ذریعے خیر امت کے لقب سے نوازا گیا تو کہیں وآعد لہم جنات تجری تحتال انغار اور رضی اللہ عنہم رض و رضو عن کے ذریعے جنت کی خوشخبری سنا دی گئی یہ تھا طالبان علوم نبوت اور اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام و مرتبہ اس لئے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے جو زانو اے تلم مزدر نبی کے رہے ہدایتوں کا سرابہ وزو منا رہے ہیں دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی جاباز مصطفیٰ نے جنت خرید لی وآخر دعوانان الحمدللہ